حوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم صلاح الحمدل لِعَهْلِهِ وَصَلَاةُ وَلَا أَهْلِهَا أَمَّان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اِنَّا آتَنَا قَلْقَوْسَارُ صَلَاةً راجہ نصیر صاحب نے چھت ویجے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم أَسْلَاا قَلْقَوْسَارُ خوند شروع ہوندی پہلے فتوہ تھوڑے یہ توجہ کرو چا میں سیند متلک کچھ گزارشات کروں وی جمادیو سانی بیوی جا دہور ہے یعنی ولادت اور شہادت دہ مہینہ ہٹتے تو وجہ ہے میں نے گوزہ ہے وی جمادیو سانی بہور ترے شہاد کل اچارہ سال سیند دی دندگی شیعہ سننی دے اتفاق زاہری حیات کے طیبہ زاہری بیوی دی دندگی فقط اٹھارہ برس ہے یہ میں زاہری جندگی دسی ہے باطنی نہیں دسی باطن میرا بابا آدم نہیں جانتا اب میں کیلی شاید یہ سکرانے دا باطن بشریت دا باب آدم نہیں جانتا توجہ ہے اچارہ سالنچ اللہ نے جڑھ حسین کو شان لکھتے بی بی اس تھوڑی عمرے جڑی عظمت دی مالک ہے وہ ہیک جملش ایران دے ہیک عالم لکھی ہے بی بی دے فضائل دے سمندر لوں ہیک کوزش بند کر دیتا توجہ ہے مرگوڑا انہاں لکھے وہ دنیا والوں سین فاتون جنت نو صرف عالمین دیا عورتان دا سردار ناکو زبان دا دی آمن کہ سین سیدہ تو نسائل عالمین عالمین دیا عورتان دی سردار ہے شہدہ دیئے اسا کہ غلطی نہ کرو صرف عالمین دیا عورتان دی سردار نہیں بلکہ آدم تو گھن کے قیامت تک محمد علی کو الہدہ چکروں باقی بی بی کائنات دی ہر عورت تو یفضال کائنات دی ہر مرد تو یفضال جو جو اللہ کائنات تجھ خلق کیتا ہے ایک نبیت علی کو الہدہ چکروں باقی خاتون جنت قائنات ہر مرد تو افضل قائنات ہر عورت تو ای بولو اگر مردن چھ نبی ان تو بی بی ہر نبی تو افضل اگر مردن چھ رسول ان تو بی بی ہر رسول تو افضل ذل حاج دہ مہینہ دو ہجری اے بی بی حرم بنیے علی شوہر بنے قرآن آدھے شوہر حاکم بی بی محکوم ہے حاکم دہ شان دی آدھے محکومت تھوڑے اے جی دی محکوم آدم تو ایسا تک نبی ان تو افضل ہے اس محکومت حاکم علی دہ اپنا شان کے لئے حاکم دی آدھے محکومت تک نبی ان تو فرمائی سکتا ہے کوئی چھکا بٹتے بوری جات میرا خیال ہے کوئی نیندہ پرو برامہ ہے کہ کوئی نیندہ پرو بڑا ہوئی ہے دور فرمائے میری گزار درجنا کتابہ سیند سیرتِ طیبہ تھے میں نگاہِ ادھا کنال پڑی ہیں خاتون نے جنت دیا میں کو کچھ خصوصیات نظر آئی ہیں بیوی دے امتیاب نظر آئی ہیں قائناتِ عالم تو بیوی دیا انفرادیتا نظر آئی ہیں رات دے اس کافی گزرے ہوئے ٹیم اچھ اگر پاڑا موڈ ہوئے تھا ہی کھا دی انفرادیتا نظر آئی ہیں ایسا رات دے موڈ ہے بچہ بیوی دی رات کرے دنیا دا کوئی بھی بچے اس دا زبور پہلے گفتگو با دیش توجہ ہے روح زمین دے بچے پیدا پہلے ان دن جلن بادش کردے حتیٰ کہ عیسیٰ نبی پیدا پہلے ہوئے پینک ایس بادش بول توجہ رکھائے ماری گزار زہور پہلے گفتگو بولو آمد پہلے گفتگو با دیش قائنات عالم اپ پہلی تے آخری شہدہ دیئے جیلنہ زہور بادش گفتگو پہلے آمد 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 پہلے ہاتھ بلند کر کے بہت بڑا نعرہ حیدری آمد پہلے دیکھو میری گل سنگی نامِ علیہج کتھی غیر حدری نہ کی کتھی سستی نہ کی لوگا نو نڈ اچھا کرو بے زمانہ اپنے امام مندن آن نہیں چاہدہ تے تُسپا لوگا پودے کہ اپنے امام کو بولاؤ لوگاں دیتا مجبوری دمانے دیتا بے بس ہوئے لوگ تے شرمیند کی دیوجہ تو اپنے امام مندن آن نہیں چاہدہ شرم ساری تو بچن واستے کیڑی تو بے ایسا امام مندن آن چاہدہ وہاں اپنے دا ہو سکتے مجبوری تو کوئی پوچھے چاہدہ ایسا ہیتوارے امام دی قوم کیڑی قوم ہو دیئے کملور وہ شرم تو امام دن آن نہیں چاہدہ کوئی اس شرم تو امام دن آن نہیں چاہدہ امام دن آن چاہدہ تو کوئی بندہ پوچھے چاہدہ جاہدہ امام دن پیشا کیڑا کوئی ڈرے شرماؤے گھبراوے تو او بندہ جندے امام دی قوم کا مزور ہوئے یا پیشا کس ہوئے تو کیوں گھبرانے تاکو تا اللہ کائنات تو بلند ماسکون علی شہ سائے گا تو بچھو فرمائے سارے ہوا رائے عزمت مولا امیر علیہ السلام باہوا سے بلند صلوات کائنات سے عالم ہے ہر بچے دی ولادت پہلے گلن گفتگو تکلم تحدث باہ دے ایک کائنات دی پہلی تے آخری نور دی شادہ دی یہ دا ظہور باہ دے چھے گفتگو گلن پہلے اسائن دے گھرش کڑا زریعہ معصوم دے سامنے کھڑا دیان بچھ کے غلط بیانی کرنا لہ بندہ بندے دے پتر نہیں ہو سکتا یہ دا شیعہ صدا کے مسلمان صدا کے ہی گھرانے دے فغائلت شک کرے اسے چھے کوئی رولا کوئی رولا یقین نہیں ہے شیعہ دے علاوہ سننی کتابہ نکھا سکتا کوئی غمبر گھر آئے دہلی دے رسالت پہ پہنچیں اندر ملکت العربی بھی نہ کوئی دوچھی شہزادی گفتگو کر دی سنینے رسول رات دے اس ٹائم سلواتاں گھٹتے نارے زیادہ جو سواب بھی زیادہ ہوئے تے بندے جاگے نہیں پھئے درود تے زیادہ سمانے دو درود تے لوری ہے درود تے حقیقت لوری ہے لوری جیتا نید آنی ہے پوری توجہ رکھا ہے میں نہیں گزارے پڑھے لکھے ہیں باپ پہ جیسے ہیں درود شباہ ہے برای ازمت سیدائے کو نین بابا سے بلند سلوات اچھا درود شباہ ہے تے نارے بیماری ہے نمو توجہ رکھا ہے میں نہیں گزارے رسول دہلی نے رسالت پہ پہنچے ملیق کا تلارہ دو سینڈا کوئی دوسری مستور گفتگو کر دی سنی ہے رسول دروازے کا رکھیں سوچان لگے مکہ دیا ہوتا ہوں روہ ساتھ اے عمر آئے مکہ دیا ہوتا ہوں میرے حرم ملیق کا تلارہ تے نارے لیے چاہے یہاں سونڈے سے جناب زدیلہ ہوتا ہوتا ہے خبے لے ہوتا ہے جناب زدیلہ رب دیا تو کیا لیے یا رسول اللہ کیا لے میری پرالے تے پہنچا تو آرے نال کی دلن کر دی ملدوس ہوئیے میں جلدی لال اندر آیا مکہ دیا ہوتا بایدار کی تو ایسا ہے ہوتا 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 مگر ہکل نظر آن دیو تنہا یہ کیا لیے نال بول دا پہنچا آگیا تاہی نسالت کی قسم ہے یہ نیندہ تاہی بیوی بڑھیوں ارم تے مکہ دیا ہوتا ہوتا ارم تے مکہ دیا ہوتا ہوتا نراد ہو کے میر جول ختم کر دیتا ہے آمنہ منیرہ ختم کر دیتا ہے ہی گل ہا ٹائم میرے کل گزر دا میں بارگاہ قدرت اپیل کی دیئے مالک ہرم بنیا تے محبوب نبی دا جیدے جرمیں ارم دیا اور تھا میرے کل آمنہ منیرہ چھوڑ دیتا ہے میرے کل ہکلہ وقت نہیں گزر دا واستہ اپنی کبری آئی دا میرے تنہا ایدہ کوئی امتدام کر کوئی عورت بھیجے نہیں بولے میرے نہ توجہ ہے میرے گزارش دیتا ہے وقت نہیں گزرتا بے چین یہ جھکلی ہے ویلی خالی گھر اللہ فرمایا ختیجہ گھبرا نہیں میں تیرے نال گفتگو کرن والی شہدادی دا انتدام کر دیتا ہے تو بول پہلیے تجھے کوئی جواب ملتی یا رسول اللہ میں گول دیا پاسے نالوں میری ہومن والی بیٹی میں کوئی جواب نہیں دیا میرے نال گفتگو کر دیا پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے ایک ایران میں محقے کہنے شیخ علی اکبر نے ہا بندی بے حساب انہاں کتاباں لکھی ہیں انہاں دی کتاب چوڑا معصوم دی دادتے ہیں جنہاں نام انوار المواد چالی چالی پنجا پنجاور کا انہاں ایک معصوم دی دادتے لکھا ہے پوری توجہ مری بدا یہ لمبی تختیش کتاب فارسی ہے انہاں ایک سینڈ متعلق جملہ لکھا ہے جو غیب اچ بی بی دوسری دفت کرنا بولی ہے سینڈ متعلق جملہ میں چھوک سنا دے ساراں دے موڈ ہے مائے کو کمیں یقین ہو گئے دے واقعا ہے ہائی 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 تو وہ جو رکھا مری گوگا کلم دی نگری باگا کراچی اتھا تپید ہے یہ اللہ میں ہوں یہ جو آلہمدلہ بازاؤکو لوگ ہیں بڑا شہر ہیں عالمی بڑے زاکری بڑے سامینی بڑے حسن دے ہاتھان دے رحمان والے لوگ مگر گیڑے روک نال گیڑے تناظر ہے دائیں بائیں نہیں سوچنا مقصد وہ سامنے رکھنے جائیں دے وستے میں پڑھ دا کڑھا انہاں لکھے سین دے والے دا اچھا حسن حسین دے والدہ دا زہری ظہور نہیں ہویا مان دے پہلو اچھ آرام فرمائے شکہ میں چھ نہیں بیٹھی ہو چلے گئے ہو اور پوری زمانہ تلال کھڑا آدھا معصومان دے ظہور شکہ میں چھ ہوندے ہی نہیں پہلو اچھ ہوندے حوالان دی ضرورت ہو سی تنوکر پیش کر دے سی اجھا ماد پہلو اچھ پردہ غیبے چھے جناب ملکت العرب نے زہر دی نواز سے رکی تھی کیڑی نواز پڑھنا شروع کی تھی زہر دی نواز پڑھنا شروع کی تھی سین ملکت العرب جناب قدیجہ کتنیا رکھاتا ہوندین زہر دی بولو تو صحیح پڑھو نہ پڑھو دسو تو صحیح کتنیا رکھاتا کتنیا رکھاتا سلام کیڑی رکھاتے پڑھنے بولو آخری تے چوتھی تے سین سجادہ عبادتیں کھڑھ کے ماں نے زہر دی نواز شروع کی تھی تیسری رکھاتے بھی بھائے گئے چوتھی سمجھ کے سلام کا ارادہ کی تے جو پہلے جو آواز ہے امہ کومی فائنہ کے فیصال ایسا آجا سلام نہ پڑھے میں پہ یادیا ہی کرکا تو باقی یہ ہماری 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجاد امامت جلوہ فگن اصحاب نے تذکرہ کی تے سرکارت والی ڈاڈی دا شان کیا ہے اے دوجہ حسن پہلا مجتبہ دوجہ عسکری بارہن چونچ دوجہ حسن سجاد امامت دے بیٹھے مسلح امامت دے بیٹھے اصحاب دا مجمع ایک بندے آکے چاہ مولا ڈاڈی دا شان دا سو چہرے امامت دے کائنات دے خوشی کٹھی ہو گئی زبان امامت نال فرمائن دے ناہنو حجت اللہ علیہ و جدتنا حجت علینا سرکار فرمائن دے میری ڈاڈی دا کیا شان پوچھ دائیں بارہن امام اللہ کائنات واسطے حجت بنا کے بھیجن تے ساری ڈاڈی کو اللہ خود بارہن اماما واسطے حجت بنا کے بھیجن بارہن کائنات واسطے حجت خاتون جنت خود بارہن واسطے توجہ ہے پہلی خصوصیت بی بی دی کہ بی بی کا ظہور باد اچھ گفتگو بولو اچھا یہ دسو کتنے گھنٹے سون سکتے ہو نہیں نہیں ہوں جلدی چھوڑ دے سا براہن اے جلدی چھوڑے دا پھر یہ تو اب تسلی کھڑا دن دوسری خصوصیت بھی بھی دی توجہو بھئی دوسری امتیاد بھی بھی دا سیند دے انفراد دی گئے کیا روح زمین تے جتنے رشتے ہوئے شادیاں ہوئے ہیں بندھن ہیں جوڑے بنے سب دے سب زمین تے بنے کائناتِ عالم دے تمام رشتے شادیاں زمین تے ہوئے ہیں ایک کائنات دے پہلی تے آخری شادا دیئے ہیں نیندہ رشتے ہی ارشتے ہوئے ہیں نیندہ جہیزی ارشت واللہ بھی اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ بھائی اس کونے چھو مولا دا نارا آسی اسے لے میں مطمئن ہوسانی ہونو واقع میں سہی پڑھ دا کڑھا ایک ہونو نبی دنیا دے سب رشتے ہیں بھولو زمین تے بھی بھی دہ رشتے ہیں آئے ہیں ہرشتے آسمان تے ایک کوئی بھی اشاہ دی کرے نہ لوگ آدھے نہیں کیا اسہ نہیں کیتا رشتہ رشتے آسمان تے ہونے یہ محاورہ اسے دین ٹوچلے جاری 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 مدد حق ہے آدمی جرشتی آسمانہ تے ہوئے کوئی ایسا فیٹ ہے جوڑے آسمانہ تے بننے یہ سیند آسمانہ لرشتے تو پہلے محاورہ کوئی نہیں یہ تو بی بی دا رشتہ ہوئے آج تک محاورہ ہے جوڑے آسمانہ تے بننے رشتے توجہ ہے اگر حاضر بچے اور نیدر کوئی نہیں اگلی گلی کرنے رب دی قسم میں یہ محاورہ بھی مولوی نے سیند دی اظمت گھٹا من واسطے بشریت کو ڈیتے کوشش کرا ہے اے محاورہ بشر واسطے نہ بھولا ہے یہ سیند دی خصوصی ہے سوائے پی پی دے ارش تے کہیں دا رشتہ نہیں ہویا آسمان تے کہیں دا رشتہ نہیں ہویا صرف پی پی دا جوڑا آسمان تے بنے علی تے سیند دا نراد ہو گئے ہو میں دلیل دے دا بغیر دلیل دے میں دا علی کرائیں کی جرات جو میں دونوں کراچی دا مجمہ سمجھ کے دوکے ہو سارے علاقہ دے تھا بیٹھے دا کراچی دے وز دے ہونا میں دلیل دے دا آدھے جو ہو رشتہ آسمان تے بنے آپ نے سا دے آپ نے متعلقہ دے ہیں نظر وہ یہ سنے کی تا جوڑے آسمان تے بنے اندہ مقصد کی بھئی اللہ پڑھائے جوڑا یعنی اللہ دی مردی نال ہو گئے حلفان تے قسمان دسائے یہ اللہ دی مردی ڈال جوڑے بن دے ہیں سا دے تا وہ ترٹ کیوں میں دے ہیں سلاسہ کوئی نہیں ہونی ہے بلو رشتے ختم نہیں ہونے یہ آسمانہ تے ہوئے آسمانہ تے مذہب ہے اللہ دی مردی نال اللہ دی مردی تے نہیں ترٹی بیٹھے ہو چلے گئے ہو اللہ دی مشیعہ تھی کڑھاں ٹوٹی ہے جی آئی جو بھائی صلاح کر گئے گلتی تو نکل جا جیڑے رشتے اللہ دی رضا نال ہوئے انہوں نہیں ٹوٹے چلے تو سنسٹی کرنے لگے تو میں درہ مولوی بڑھوئے نہ پڑھوئے کیا نام ہے روزہ توش سنی عالم دلی کیوں یہ حسین وائد کاشفی لکھان والا سننی ہن سننی انہوں نے یہ خوبصورت فکرہ لکھے جو حسن حسین دی والدادا جہید ارشتکی میں تو جو رکھا ہے میں نے گلتا سنا میں جو ملا انہوں نے پہلا فکرہ لکھے کہ چند دن ہوئے ہیں گزرے ہیں مارا جل بہرائن دے یلکھا کیان چلا کے جملہ اٹھے مہم برگا یعنی علی تے بطول دی شادی نو چند دن گزرے ہیں مدینہ دی گلی اچو علی تے گزر ہوئے ایک منافق سامنے رکھ گئے علی سامنے دے گل کرنا چاہتے کچھ پچھنا ہو سیجھ چونکہ منافقہ دیادت ہے یا کے پیچھے دوڑ دیں جنہا کوئی مشکل بنے تا دین علی نہ ہوں دا جنہا کوئی مشکل بنے جنہا کوئی مشکل بنے تا دین علی تے گزر ہوئے تو گل کرنا چاہتے ہوئے پچھنا سرکار فرمایے کیوں رکھا ہے کیا چاہید ہے اوہ آدھے جی میں ایک خبر سنی کیا سچی ہے میں تصدیق کرنے مالا فرمایا کیا آدھے مالا میں سنے بھئی تو ساں نبی دی بیٹی نال شادی کی تھی پیغمبر فرمایتا ہے تو کیڑے آم آقا کے جو میں کی تھی اللہ کی تا رشتہ رضا خدا نال ہوئے مشیعتِ الہی نال ہوئے اچھا مشیعتِ خدا نال ہوئے مالا فرمایا بھائی اچھا مشیعت نال ہوئے مگر اس شادی تے رشتے تے میں مطمئن پھوئی توجہ ہے مراد ہوگئے مراد ہوگئے مراد حلی مراد حلی مراد حلی جی میں آج مولوی صاحب نے ہزاران لکھا علی و علی و لہ دییا دلیلہ دے ہونا تو آخر تیاد دلیلہ تا چھیک ہے لیکن میں مطمئن پھوئی مراد حلی مراد حلی مراد حلی مراد حلی توجہ رکھائے ہیں پڑے لکھے آباد علی فرمایا تیک و رشتہ کیوں نہیں پسند آدھے یا علی طوارے جیسا بہادر چشم فلک نہیں لٹھا کل تک آدھے ان بہادر نہیں یہ فضیلت ہے جو دشمن اپنی زبان نہ لکھ رہا ہے الفضل ما شہدت بہل آدھا یا علی طوارے جیسا عابد شبیدار کوئی نہیں ایک رات دو ہزار سیدہ یا علی طوارے جیسا عالم کوئی نہیں یا علی طوارے سنسونے اتنے ہو جو ہی میں محسوس ہوندھے یوسف دہ حسن طوارے دروازے دی خیرات جب پہلے محلے اللہ چوئی آباد آئیے یا علی باقی رشتہ ٹھیک ہے مگر پیغمبر دی بیٹی غربت دی وجہ توں جہیز تھوڑا لے توجہ میں سنی کھنا جیسا داد آج گینہ یہ مختصر دی محلہ فرمایا ہے دیلہ لی گل کر دھنڈہ لی یادہ کیا ہے آج اے یادہ لی ان گل کٹوائیے یو گلوائیے رشتے تسا جلدی کیتی ہے چا آج اے سا تو آدھے انتظار ہے چا اپنے رشتے دی کسے نوحان نہیں کیتی آج اے اور ہijkتہ پہلے ہوگی آئی نا تو جو ہے کس سارے انہیں لگ سے راشمی کان دا آنے تو جو نہیں پاربھائی مریو دا جی اچھا تو تو ساں بادشاہی چکی دیئے اطلاع نہیں نہیں کیا ساں صبح شام انتظار کر دیا بیٹی دیسوں علی کو دامات بڑھے تھے اور ہاں یا علی اگر تو پیغمبر دی بیٹی نال شادی نہ کر دا تو رشتہ میری بیٹی نال کر دا یا علی میری بیٹی دا جہیز کسے ایک اونٹ تے نہ ہوں دا جہیز دیا کتارہ لڑی کے آمن ہا علی بن یعو دی نال فرمائے دا زبان بند کر منافق کارخانے قدرتے چلا بطول تکیمتی توفہ بنایا کوئی نہیں ہاتھ پرندگار کے بہت بڑا ملہ مارنا رہا ہے میر بانی سے میر بانی سے میر بانی سے تاوہ چو بھائی تاوہ چو بھائی ندرت آمیز گلنہ سوینڈ دی بھارگاہ ہوئی سمت ہے اچھا منافق دی گبان بند چلا گیا ہم ایرے کائنات پھر آئے تیسری گلیے پہنچیں نا منافق نال گل کر کے تیسری گلیے جہ جہاں گھر تو دور آئے نہ پڑھیں فورا نواز قدرت آئے یا علی منافق تانہ دیتا ہے نا جو میرے حبیب دی بیٹی غربت دی وجہ تو جہیز تھوڑا لے آئیے یا علی منافق دیتانہ نی پروا نہ کر عرش دے پاسے دیکھو میں اللہ تک بطول دا جہیز دکھاما سنی عالم پہ لکھ دائے سنی عالم چیز ہو سال پہلے پہ لکھ دائے یا ان دی دھرتی ہے ہون علی نے دیتھے عرش دے پاسے کیا دیتھا لے عرش دے سائطلے اوہ وسیعیو عریض میدانے پندالے جنت دے اونٹ ہیرے چاہے راتنا لڑے ہوئے بہشتی ناکن مشکو امبر تے کستوری دے صندوقن تے پورا حد دے نکاح تک دا پندال تے گیرون میدان بھرا ہوئے بہشتی ناکا ناک تے مہاراں پتے کہیں نپیوں یہ نوٹا نہیں ہر اٹھ دی مہار ہی جنت دیہور پکڑی آخری اٹھ سجرہ دے اٹھی دا پی ہے پہلا اٹھ زمین دے لڑھ دا پی ہے تے ہر ہور ہی تجھو گوا دیا جلدی کر جلدی کر ہاں دا جہاز و بنت محمد پیغمبر دی بیٹی دا جہاز پہنچا منے رب دی قسم علی دے چہرے دے کائناتی فراناکی آئی علی مسکراندے دے خراماں ٹردے ٹردے تہلید عصمت تے آئی سینڈ نے خوشبوے ولایت محسوس کر کے اپنے شوہر نامدار دا دروازے دے استقبال کی تا علی دے چہرے دے مسکراندے کے دے یا علی دیڑھا کوئی تری جیگلی اچ آسمان تے دیتھا اپنی زبانی دس ہے نہیں یا میں بطول لگا عوات اپنی زبانی دس ہے نہیں یا میں بطول لگا کبھرے اپنی زبانی دس ہے نہیں یاchu زبانی دس ہے نہیں یا میں بطول لگ کرzen لگارہ اللہ تاڑی زندگی درازت ہے میرے بھائی امومن آزادارہ خوبدارہ کھوں پاک سینڈ ہر دنیا بھی تکلیف تو معفول رکھا جس جس مومن نے دامے درہمے قدمے سخنے آئی دی آزاداری شرکت کی کیے پاک سینڈ سارا دہا جات پورا بی بی درشتہ یا رشتہ جہیدی بولو اوہ یا کتنی امیر ہے اوہ شہدار یہاں دہا پہلا خطبہ نکاح خود اللہ پڑھا عرشتے خود عرشتوں جنتیں چھو جہید آیا ہیرے جواہرات مشکو امبر کستور توجہ پڑے لکھے اب آپ رادہ سوا دو ہو منا لیں تقریباً دو دس سے جری دواہ میں جملہ پڑھ دا ہوں حسین دے گھارچ بیٹھیں اگر کسی دن اللہ مومن ستا ہے تو بے شک جگہو چند لمحہ بستے بس میں استدام پیا کر دا ہوں آئی دا توفہی بری تربو کراچی بھارے زندگی بھارے میں نے توفہ بھولا ہوں میں نہیں ہوں بھولا ایسا ہے میدانِ معاشرچ میں پاکندی بارگاہی شکایت کرے فقیر آدمی ہے ہی سوائے ہو پہ اہل بید میں نے کوئی سرمایہ نہیں ہوں زندگی اے مختصر جہاد اچھ گزر دی پہ گئی میں تکو پیر بھائی سمجھ کے توفہ دے منا چاہتا مدینہ دے غیثان دیاں عورتوں ایک دن سینڈ کول جمع ہوئی بی بی فرمایا کٹھیاں ہو کیاں یا ہو امیر زادیاں خیریت تو ہے آدین بی بی اج اصا تکو زیورنچ اپنی اپنی پسند دسان آئیاں تے بعد آخر تے پوچھوں جو تھوانو کیڑھا زیور پسند اے جاگو اے جاگو ساڈی زیورن دی پسند دی سنو کہ پھر اپنی پسند دس آئے جو تھوانو کیڑھا زیور پسند تجھو نور دی شاہدہ دی تجھو اسمت دفع کرے تجھو خون ہے دی ملک نہیں تجھو شفیع روز جلال تجھو احمل آئمائی تجھو را دیا مردی ہے بیچے ہو اتنے لنپلن خاندوں نے جانا ساڈ فرمایا پہلے تجھو سنو کو اپنی پسند دی کسی حرات آکھا میں رسولنے دی بھر پسند دی کسی حرات آکھا میں انچان دی بھر پسند دی دی بھر پسند دی کسی حرات آکھا میں کو لان و گوھر پسند دی کسی حرات آکھا میں کو دور شاہوار پسند دی کئے حرات آکھا میں کو آف دار موٹی پسند دی ساریاں عورتاں اپنی اپنی خواہش تے مردی تے پسند دے دی بو بی سن دیی تے موسکران دی یائی انہ دی پسند تے موسکران دی یائی انہ دے بھولے پاند تے موسکران دی یائی انہ دی سادا لوہی تے موسکراندی یائی آکھر تے انہuem پچھے بی بی توانوں کو لیور پسند دے سین فرمایا ہو سکتے جو عورت کو لیور پسند نہ ہوگے ہوئے عورت محبت زیور نال نہ ہوئے نامم کینے میں عورت زیور پسندے انہاں کے بی بی تو انہوں سونے دے زیور پسندے بی بی آدھیے سونت میری پاپو شیگی سمت دے تلے انہاں کے بی بی تو انہوں چاندی دے زیور پسندے بی بی آدھے چاندی کو اربی اچادین فیضہ کہ فیضہ میرے گھر جھاڑو دیندی علماء کو سننن والے نامگاہ دا ہر زمانے دے جنید علماء کو سنن دے و میرے فکرہ زندگی بار نہ بول دیں گبر چی فیضہ دے سی اماری زمانت لی ماں سون دی پاپ ذری گوار بیرے سامنے بی بی اکھا سونت میری پاپو شیگی سمت دے چاندی میری خر بولو جارونے دیے جارون کشی کریں دیے بی بی ہیرے جواہیرات پسندے سینٹ فرمایا نا بڑیاں حیران ہو ہیگلو جے دے چہیرے حیران ہو کیا دین بی بی نہ تو انہوں سونے دے زیور پسند نہ چاندی دے پسند نہ لالو گوہر پسند نہ موتی ہیرے پسند بی 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 بک دیڑھا زیور تو انہوں پسندے اس دا نام تگسو اس وقت یاد کریں راق دے سوا دو وڈے میں اپنی قوم کو ایک سیند پیغام دیتا آگسہ میدان ماشرچ کھڑ کے بی بی تاڑے پوتر دکھا رہے توڑی زری کو گواہ بنا کے توڑا مسائف پڑھ دیا توڑا پیغام دیتا آگوہر کہندی مردی بی بی اگر سنو مکہ دے عمرات مدینے دے روح سادیاں اور کاؤں یہ دہا زیور میں کو پسند دے اس زیور کا نام ہے پرتا کاؤں کاؤں فرمایا توڑیو فرمائی میلے دیا ہے میں کوئی سوننا چاندی پسند نہیں یہ رہ سے ہیور میں کوئی پسند دے نا وہ کیا ہے؟ بھولو یہ اچھا تک تک کوئی فکر ہے جی سمجھ نہیں آئی تیرے بارہاں اماماں چو دو امام خون رونے انہاں دے رات روان دی وجہ سر پردہ چلتا امام خون روکے آدھا ہائے پردہ بارہاں امام رات روندہ بیٹھے ہائے پردہ مرحبا 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 آو میلی قوم دیا ماما بہنہ بیٹیاں آو کھا ٹائم گزار چھوڑائے بغیر کھانے دے برکہ نہیں بھولنا چادر نہیں بھولنی پردہ دا خیال کرنے اور قرآن دی قسمیں میں کو منبر دی قسمیں ہیک نابینہ تے اندھا صحابی جو دروازے تے آئے پیغمبر دی بیٹی اس کو لئی پردہ کی فضا آکھ ہے چاہ سین ہی دیا تھا آکھا ہی کوئی نہیں سین فرمایا آورت دا پردہ نابینے پولوی ہے پردے دی میرا آجے جو نہ آورت انہوں کوئی غیر محرم دیکھے نہ کوئی غیر محرم آورت کو دیکھے توجہ ہے شہادہ سارے ذاکر پڑ گئن میں قدسہ نے مگر گیڑا کو سائنیں ساتھ وطا کی تے اس ہم پڑھتے ہیں کون پڑھتے ہیں کون ایڈیاں کتابوں پڑھے تے مرنت کرے گو دور رہ گئے ہیں اینی ونی پردہ داری نبی دی تھی یا اترائی جمادی و سانی دی رات آخری وسیعتی یہ کی تی ہے یا علی میں وٹی پردہ داراں میرا جنازہ دی ہی دی روشنی اچ نہیں واہ 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 سوائے مظلوم دے غم دے کوئی غم نہ دیکھتے میرا جنازہ دن دی روشنی اچ نہ چاہویں میرا جنازہ آتھ رات لے چاہویں اور اگلا جملہ میں آکھاں بی بی ایڈیا ہے یا علی میرا جنازہ چار پائیتے کبرستان نہیں لے ویڈنا یا علی میں نٹھن میت کبرستان اچھویں دے چار پائیتے میت ہوندے کفن دے اچھویں دے چاہتنا پائیتے ہوندے یا علی میت نظر نہیں آن دا مگر کفن نظر آن دے یا علی میرا میرا چار پائیتے نہیں میرا میرا توستے تابوت بنا یا علی میں برداشت نہیں کر دی جو میڈے کفن دے چاہتاں دے کہے گئے گا اور ہم کی قسم میں کیلئی مظلومی نویلی تھی یا شرادت پہ علی یا سفرادر کوپا مار گا علی تے رومن دا کچھ جو رہے ہیں سکارے ہیں آئی سے علی تے رومن بولو ورقہ بن عبداللہ اکمدینے نوستے یہ ریاض ترائی جماعتی و سانی میں علی تھی گلی جو چھ گزرا تا علی تھی آواز پہی آن دیا وَا قُرْبَتَ آبَا ورقہ دے کھلتا نا آواز علی تے علی تے ایج رومن پچھا تا صحیح بچھا کیا ہے ورقہ دے جدہ میں دروازہ کھٹ کھٹا ہے تا علی باہر آئے امامہ کھل کے گلے جو چھویا علی دی پہشانی پھٹی ہوئی ہے زخمی آئی متھا پہشانی دا خون ریشے جو گدر کے سینہ پسا رہے آئی زمین پسٹی پہ آئی رنگین پہ ہوں گے ورقہ دے یا علی میں تا رومن تے یقین نائم کرتا تا تا نہیں پہشانی زخمی ہے خیریت ہے علی فرمین نے خیریت کوئی نہیں آج نبی دیدھی میں کوئی کلہ چھوڑ کروں گا آج میرا حسنی یتیم ہوگی میرا حسینی یتیم ہوگی میری زینبی یتیم ہوگی میری کھلسومی یتیم ہوگی آج یہ یا علی تو اجا گریہ تا بطول نشاہ داتے یا علی میں کوئی جلدی رسو میرا جگر پھٹ دے تو اجا پہشانی کی میں گخمی ہوئی ہے علی فرمین نے ہوئی نہیں میں آپ کیتی ہے کی میں کیتی ہے علی فرمین میں دیوار نال پہشانی ماری ہے یا علی کیا سنوے جو بے ساختہ پہشانی دی زمین تے ماری ہوئے دیوار نال علی فرمین نے ورکہ کے دے ساتھ چند منٹ پہلے فضہ کنیدہ نال بطول کو غسل پہی دے دیئے ادھا غسل چھوڑ کے فضہ ماتم کر دی باہر آگئی ہے میں نے سامنے ہاتھ بان کیا دیا یا علی دعا مانگ دعا مانگو میں مارو انہا میں فضہ بطول کے بعد دنیا تے زندہ نہیں رہا دی چھڑا مین بڑھتے سامنے شبید رہی غلطہ خان حسین دگا کرنا ہم آلی دشیعہ نو علیہ بن فیدہ دست دستے یہ ادھا غسل چھوڑ کے ماتم کر دیوارے رہے مول تو میں مدین پر جا کے آرے آسین پر امام بات قصہ بھی تو سر ایہوی کی زخم ہے کہ آج تک فضول میرے پر جھوڑا ہے مرد میں غسل دیوار لگیا ہے میں جیچے فضول تا پورا دل بطول سبیعی قسلی کل پھنیاں سبیعی قسلی کل پھنیاں حید حضرت آدیا ایمنام برامر ملحبہ 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 ایک صغرامنا لحد ملحبہ 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 دوچھی دفعہ لئیوں ویلے رنے جگہ آخر آتے لے بطول دے کفن دا آخری بند بنھر لکے علی کو کوئی ویلہ یاد آئے علی دی پیشانی تابو تیار لگیے آئے گریبی مرحبا 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 آخری 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 بی بی جا زخمی جسا دھال گئے یا علی کیڑھا وقت یاد ہے میرے تابو تیار پیشانی ماری ہے کیڑھا وقت یاد ہے علی یادن تیری غربہ دویلہ یاد آئے بے ساختہ میں مادم گید ہے بی بی یاد یہ کیڑھا ٹائم یاد ہے علی یادن یاد کرو جڑھا تھوڑی تو میری شادی ہوئی ہے بھری برا دے جو تھوڑا بابا میرا ہاتھ پکیڑ کے وکھرہ لے گیا میں گوا دے یا علی خیال رکھیں میری ہکا دیئے اللہ اللہ بی بی یاد یہ یا علی یہ کوئی رومن والی گل ہے ہاں جو میں ہکلی اور کراچی جماعت میں اور پورے ملک دا نمین دا مجمہ نمبر دی کا سامنے میں جملہ پڑھ دا دا ماند نال سمجھ آگے لیا دا پڑھنا نہ بھوڑی بی بی یاد یہ یا علی یہ تا کوئی رومن والی گل نہیں علی یاد البتول گل اگلی یاد آئے میری پیشانی پھڑے تابو ہوتے لگی ہے بی بی یاد یہ اوکیری علی یاد میں گوا دے یا علی زہرہ کو صرف بیوی نہ سمجھے یہ میں سمجھے نبی دی تیرے کول امانت بیان دیئے یا فاطمہ شریعت دا کانون فکہ دا مسئلہ ہے مالے کول امانت جیرے رنگج جنی دیئے اسے حال جو واپس کرنی پون دیئے یہ ہونے محمد پوچھے جد امانت میں دیتی آئی بیدا آگائی آج امانت پاگا کیوں دخمی ہے آج امانت پاگو کیوں دخمی ہے آج امانت ہاتھ نال تصوی کیوں نہیں پڑ سکتی میں تجھے پاپے کو کیا را جواب نہ سا کچھ چار گھنٹے کھڑی رہیے آج امان profess عکی کا کیا را سکتی خوش ہلی دخمہ چھے پاپے آیا جایوا papa آج امانت پاگو کیا meille آمانت تاپه مارسودگا ہے آج امانت ہمالے کنڈ سکتی محاصنی ہanic جنسی ڈیڑا ہمالے ریایا ہے موسیقی 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 چائے من برد قصہ میں بھرا مدینہ لو کوئی نہیں آئے حق پاوا علیم و نیس رکھائے دو جب پاکو بیا کہے نہیں جائے بٹھڑے سلمان چائے تھی جا پاکو چامنل مرد کوئی نہیں فیغا چوائے اللہ مہتو اللہ مہتو اللہ مہتو اثرات راہ 대해 بھی میرے جنال اثراتر لے بھری مدینہ تابو دا ہی بابا علی چاہے دو جا سلمان تری جا زنجبہ اور دی ملکہ پوچھو سکلائن ترائے بھاوے چوے گئن چوتھا کہیں چھائے یہ جمان بچان دے ہی سیدہ فکرائی او جمانو چوتھا بابا چامان آلے دو بچے آئین قاد چھوٹیاں نے تلیاں دے مادا چلابا چاہے آدن بابا آرام نال جور ساڑے قاد چھوٹن ساڑی امری دے جلابا اپسا کوئی جنادے چامل دے آدیا سے تابا ساڑے کوئی جنادے موسمان یا رہجری حسن حسین دی عمر کتنی آئی آچ نو سال دیاں دی عمر آئی پانچے سال زینب کوئی سون دی عمر پانچے سال آئی حسن حسین دی عمر آچ نو سال آئی پہلے پاوہ علی چاہے دو جا سلمان تری جا فیدا چوتھا تابوہ دا پاوہ حسن حسین چاہے مپردی کا سمیرہ دی تاریخی پہلے تو آدھ گئی پردہ دا اور دا تب اتبیا اٹھی دا پہلی گلی جنادہ آئی دوچھی گلی چاہے جنہ تری جی گلی ہے جا آدھرا دل میہ تھا ہے دردے ہوئے علی روک گئے لے حسن عدل بابا کھڑ کیوں گی ہے حکلہ یہ میرے لار میں کھڑا جنادہ دے تلے بچی کون آگئی ہے حسن تو پہلے حسین دی حکلہ یہ میری بھیر زینب ہے پرکا پاگے جنادہ تلے دوڑ دیا لی ہے آدھ یہ میں کبر تک نالوے لیا مینی اپنی دا جنادہ ہے مین پٹیا ملنی رہیا مین گوہ جاندہ مین پٹیا ملنی رہا مین پٹیا ملنی رہا موسیقی 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 موسیقی